بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ میڈیا بیچارہ پریشان بھی ہے مجبور بھی ہے اور جو صحیح بات بتانا چاہتا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑھ جاتے ہیں اس کے پیچھے آ جاتا ہے جناب یہاں پہ رکھا جاتا ہے کنپٹی کے اور کہا جاتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی اور جو ویلنگلی ہیں وہ آپ کو سارا دن بتاتے رہتے ہیں اور پچھلے پندرہ مہینے کی کارکردگی ریپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے اپنا بیانیاں مسلط کرنے کے لیے اور ح بچ چھپانے کے لیے جھوٹ پھیلانے کے لیے اس طریقے سے دس عرب روپیہ میڈیا میں تقسیم کیا گیا اور اس میں پرنٹ میڈیا ڈیجرل میڈیا الیکٹرونک میڈیا سب کے سب شامل تھے دس عرب روپیہ کھا پی گئے اور اس کے بعد اس کا طریقہ یہی تھا کہ بس سب اچھا ہے کی ریپورٹ آپ نے جاری کرنی ہے اور بہت اچھا اچھا ہے کی ریپورٹ کرنی ہے اس وقت سیچوشن یہ ہے کہ ایف آئی اے کو بے شمار اختیارات دیں خبریں بہت بڑی بڑی بھی ہیں لیکن پہلے ذرا کیونکہ یہ خبریں بھی حقیقت میں بہت بڑی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے کو ہر تمام تر اختیارات دے دیا گیا جناب آپ بے فکر ہو کے آپ آپریشن کلین اپ شروع کر دیں لیکن جب یہ اپریشن شروع کرنے کی کوشش کی تھی امران خان صاحب نے اور امران خان صاحب نے جب ایف آئی اے کے نیک افسروں کو لگانے کی کوشش کی اور لگایا اور انہیں بہت سارا بہت سارے بڑے بڑے مگر مچوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس وقت ان کو روک دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا جلدی جلدی سارے آئے تھے اور باجبہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے تھے اور باجبہ صاحب نے پھر یہ کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کام کلنا چاہیے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو وہ ساری کی ساری کی کاروائی وہیں پہ روک گی تھی اگر اس وقت وائف آئی اے کی ریپورٹ پہ عمل درامن ہوتا اور کاروائی کی کرنے دی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی جو اس وقت پاکستان عطا گہرائیوں میں گھر چکا ہے اور پھر نگ اگرام وزیر ہیں وزیر تجارت اور جناب انڈسٹری کے وزیر تجارت وزیر جو ہیں گوھر اجازت صاحب انہوں نے ایک بات اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو ہزار بائیس میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کی طرف جا رہی تھی اور ہم بڑے سٹیبل ہو چکے تھے ہماری خواہش ہے انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں سارے معاملات وہاں سے شروع کروں اور اس سے وہ ایک آئیڈیل صورتحال تھی وہ پاکستان میں خوشح کا دور تھا سال دو ہزار بائیس عمران خان کا یہ نگران کابینہ میں بیٹھے آہ وفاقی وزیر گوھر اجاز صاحب جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور ان کو شابش بھی دینی چاہیے ورنہ جب افتدار ملتا ہے تو بھول جاتے ہیں لیکن گوھر اجاز صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ ہے سیچویشن تو اب لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش آئیان تو پندرہ سولہ مہینے ان کو لوٹنے کا موقع دیا گیا برباد کرنے کا موقع دیا گیا پوری پشت پناہی کی گئی اور کہا گیا آہ کے جناب ڈی جی آئی ایس پی آہ صاحب کہتے تھے کہ جناب ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور اندر خان نے بھی میسج کیا جاتا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہیں ہم حکومت کو ہم آئینی کردار ادا کرتے رہیں گے وہ سب کچھ کیا گیا لیکن اس کی حالت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں ہے اب آتے ہیں خبروں کی طرف بڑی خبریں کیونکہ یہ سارے کا سارا ایک تصویر نظر آ رہی ہے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ص صاحب آہ ان کو وہ جیل میں ہیں لیکن ان کو جیل میں بیٹھ کے بھی ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور اس میں کوئی آہ بڑے بڑے نام آہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان واقعی صحیح جا رہا تھا ان کی گمن صحیح جا رہی تھی اور یہ میں نے جیسے گوھر اجاز کا بتایا اب ایک اور استفاہ آگیا اور وہ استفاہ آیا جی پروسیکوٹر جنرل نیب کا اور کیونکہ عمران خان صاحب کو پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ایجنڈے کے تحت ایک پلین کے تحت ایک فیصلہ ڈرائنگ لو میں بیٹھ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہم نے پولیٹکس سے آؤٹ کرنا ہے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے ان کو واپس نہیں آنے دینا لہٰذا ان پر پہلے توشہ خانہ بنائی گیا توشہ خانہ میں جس انداز سے سزا سنائی گئی وہ ساری دنیا میں دیکھ لیا اور اس میں تمام تر تمام تر ایفرٹس کے باوجود اس میں ان کی زمانت ہو گئی اور وہ سزا سسپینڈ ہو گئی دو ہفتے کے اندر اندر اور اس کے بعد اگلا کیس جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئے سائفر میں اور سائفر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ترخواست دمانت آئی ہوئی ہے اور جج صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی دو دفعہ چھٹی پہ جا چکے ہیں اور آج پھر چھٹی پر تھے اور اس میں جس طریقے سے وہ ساری پروسیڈنگز ہوئیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور وہ کوئی بھی جج کوئی بھی آنوریبل کورٹ اس کو کسی بھی صورت میں اس کو فری اینڈ فیر نہیں کر رہا ہے کہہ سکتی کہ یہ فیر ٹرائل ہے بند کمروں میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور نہ ملزم کو پتا نہ ملزمان کے وکیل کو پتا نہ پروسیکوشن کو پتا آہ بس آنان فانان سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو سائفر میں بھی شاہ وزیر خانجہ صاحب شاہمین کرشی صاحب کو پکڑا ہوا ہے آہ ان کی بھی درخواست دمانت تھی وہ بھی آج سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ جی صاحب چھٹی پر تھے عمران خان صاحب کی درخواست دمانت تھی وہ بھی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ چھٹی پر تھے تو یہ سیچویشن ہو رہی ہے تو اس کیس میں کتنی حقیقت ہے یہ آپ کو پتا ہے اور دوسری جانے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور بولا ہے کہ جناب آرمی ایکٹ میں ترمیم اور آفیشل سیگٹ ایکٹ میں ترمیم کا جو بل ہے جو جس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا وہ بلکل غلط ہے کیونکہ آہ صدر مملکہ دکٹر عارف علوی صاحب بتا چکے ہیں کہ نہ انہوں نے دستکت کیے نہ انہوں نے منظوری دی لہٰذا آہ اس کو سٹسائٹ کیا جائے اس کو کل عدم قر دیا جائے اور اس کے نیچے اس کے تحت جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے تو یہ عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اپنا دروازہ دوبارہ انہوں نے کھٹ کڑا ہے اس نے انصاف مانگا ہے دوسرا پروسیکوٹی جنرل نیب سید اسکر صاحب وہ ریزائن کر چکے ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کو اب چونکہ توشہ خانہ بھی کیس نہیں ہے سائفر میں بھی کوئی جان نہیں ہے اب تیسرا ہے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریفرنس یہ دو وہ معاملات چل رہے ہیں اور دونوں میں بشہ بی بی کو بلائی ہوا تھا ان کو چار پانچ گھنٹے بٹھایا گیا اور ان سے سوائے اس مقدمے کے علاوہ باقی ساری باتیں کی گئے ان سے کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کو راضی کریں اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات تیہ کریں عمران خان صاحب کے ملک سے چلے جائیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں اور وہ ساری باتیں سنتی رہی ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ آپ کیس بتائیں کیس میں ہے کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور کیا اس میں غیر قانونی کام ہے کیا اس میں غیر آئینی کام ہے کونسی ایمبازرمنٹ ہے وہ بتائیں تو اس کا جواب نیب کے پاس کوئی نہیں تھا بلکہ وہاں پہ بھی ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہوتی رہیں اور این ایرو کی باتیں ہوتی رہیں اور عمران خان صاحب کو منیج کرنے کی باتیں ہوتی رہیں تو اس لیے اب اس میں کیس ہے پہلے چیرمن نیب آپ سب سلطان صاحب چھوڑ کے چلے گئے وہ بتا کے گئے کہ جناب مجھ پہ پریشر ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو کنال کنال دو دو کنال والے ملزم ہیں ان غریبوں کو پکڑ کے اندر ڈالا جائے اور ان کے خلاف کیس چلائے جائیں تو وہ نہیں مانے تھے حالانکہ ان کو نواز شریف صاحب کے وہ انتہائی قابل احتماط سمجھے جاتے تھے ڈی جی آئی بی کے طور پر فرائز سر نیام دے چکے ہیں آئی جی کے طور پر سر نیام دے چکے ہیں پی ایس پی کے گریڈ بائیس کے سینئر موسٹ آفیسر اور بہت اچھی شورت لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب رانہ سناللہ خاجہ صاحب سب کو جواب دیا اور انہوں نے یہ کام میں نے نہیں کرنا اپنا کیریئر اپنی آقپت میں قراب کرنی اور وہ استیفہ دے کے چلے گئے اور بتا کے گئے تھے کہ مجھ سے کیا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طریقے سے اب پروسکیٹر جنرل نیب سید اسکر صاحب ان سے بھی یہی کام کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ اپروول دیں توشہ خانہ کی بھی اپروول دیں الکادر ٹرسٹ کی بھی اپروول دیں اور جلدی جلدی عمران خان اور ان کی اہلیہ کا حلاف ریفرنس فائل کریں انہوں نے انکار کر دیا اور وہ استیفہ دے کے چلے گئے اور ان کی جو مدت ہے وہ مارچ دوہدار چوبیس تک انہوں نے اپنے حضر پر بھکار رہنا تھا لہذا وہ نکل گئے ہیں اور یہ ایک اور آہ مثال ہے یعنی جو شہباز گورنمنٹ کر رہی تھی وہی کاکڑ گورنمنٹ کر رہی ہے ایک تسلسل ہے جو کہ کیا جا رہا ہے تو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو آہ اندر رکھا جائے جیل میں رکھا جائے اور ٹرائل کیا جائے کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے اس طرح کے کام کیا جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں کمرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں سمجھتا کرنے کے لیے تیار نہیں کچھ شہر ماننے کے لیے تیار نہیں ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ چلیں مجھے صرف فری اینڈ فیر ٹرائل دے رہے ہیں باقی صاحب کام چھوڑیں تو انہوں نے سپنگ کور سے رجوبی کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بنزیال صاحب کا تو ٹائم اب گزر چکا ہے کیونکہ ان کے طرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور پانچ دن میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ پیٹیشن ہے تو وہ آئیں گے اور آ کے کریں گے کہ آرمی ایکٹ آفیشل سیگر ایکٹ جو کہ فرجری ہوئی یہ بانے صدر میں صدر مملکت اس ساتھ کے کس طریقے سے یہ فرجری کو آہ وہ آہ لیگل جائز قرار دیتے ہیں اور یا پھر اس کو سیٹ آسائٹ کریں گے بہرحال آہ عدالت آہ سوبریم دوسری جانب آہ جو آہم مقدمات تھے جی آہ وہ آج سیفر کا میں نے آپ کو بتا دیا آہ تو توڑ پھوڑ مئی دوہزار بائیس توڑ پھوڑ کا کیس بھی چل رہا ہے اور اس میں بھی عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب شہریہ رفریدی صاحب آہ ان کا کیس سولہ نومبر تک موقع کر دیا گیا ہے اور آہ شیخ رشید صاحب بھی نہیں آئے شہریہ رفریدی صاحب بھی نہیں آئے ان کا انہوں نے کیا ہے جنب آہ موقع کر دیا ان کے حاضری استثناء کی درخواست کر دی اور عمران خان صاحب آہ دالوں کو بتایا گیا کہ جنب آپ ان کو بلائیں اور جا کے سمن کریں اور ان کو پیش کریں پروڈیس کریں گورنمنٹ کو کہیں جیل حکام کو کہیں اس پہ بحث ہوئی ہے اس پہ مانگی رائے مانگی گئی ہے کہ اس پہ جناب کیا صورتحال ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی زمانتیں خارج کی آ رہی ہیں آہ یہ کہہ کر کہ وہ اپیر نہیں ہو رہے جبکہ وہ جیل حکام کے پاس ہیں جیل میں ہیں اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے جیل حکام کا کام ہے پولیس کا کام ہے عمران خان صاحب کو پیشی پہ لے کے ہیں لیکن ان کو نہیں لائے جا رہا تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جی دوسری جانب آہ جو آہ چیزیں ہیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ جبھی کامیاب ہو رہے ہیں جیت رہے ہیں اسطور کا الیکشن گلگت بلتستان آپ کو معلوم ہے پہلے کشمیر آہ کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا جب مرکز میں ختم کیا گیا پنجاب خبر پکٹون کا ہر طرف سے اس کے بعد پھر کشمیر کا حکومت کا تختہ اٹھا گیا تھا اور وہاں پہ کٹ پتلی حکومت لے کے آئے تھے اور اس کے بعد لوٹا کریسی آہ وہاں پہ آئے تھے لوٹوں کی حکومت بنائی گئی تھی اس کے بعد گلگت بلتستان میں بھی یہی کام کیا گیا پاکشنہ جہری کے انصاف کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا اور تختہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہاں پہ بھی کٹ پسلی حکومت پلائی گئی اور وہاں کے حالات کشمیر کے حالات بھی خراب ہیں گلگت بختستان کے بھی حالات خراب ہیں بدامنی کے اعتبار سے اور وہاں پہ مرکز گریز قوتیں اور وہ جو ہیں وہ ایلیمنٹ وہ اُبھر رہا ہے اور وہ وہاں پہ ایسے خطرناک نعرے لگ رہے ہیں کہ جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جو مقبوضہ وادی میں نعرے لگتے تھے وہ آپ ازاد کشمیر میں نعرے لگ رہے ہیں اور گلگت بختستان میں لگ رہے ہیں تو اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن سطور میں الیکشن تھا سطور میں زمنی الیکشن تھا سابق وزیر خالد خرشید موجود ہیں میدان میں اور آخری اطلاع کے مطابق اگر کوئی گڑھ بڑھ نہ کی گئی تو وہ جیت رہے ہیں اچھے مارجن کے ساتھ ان کے مدد مقابل پیپس پائٹی ہار رہی ہے مسلم لیگ نواز ہار رہی ہے باقی ساری جماعتیں جہاں ان کے مقابل میں تھیں وہ سب کے سب آ رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امید جیت رہے ہیں آخری اطلاع کے مطابق اگر کوئی گڑھ بڑھ نہیں کی گئی تو وہ عمران خان صاحب جن کو جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کا نشان مٹانے کی کوشش کی جاری ہے وہیں وہیں سے وہ کامیاب ہو کے واپس آ رہے ہیں اور آج آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں ہرطال تھی مقلہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا سب کچھ کیا تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ صورتحال چل رہی ہے یہی اب تک ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ان کو کیا جا رہا ہے ٹائٹ کیا جا رہا ہے سکروپ کیا جا رہا ہے اور کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے آ چکے ہیں آج انہوں نے کمپین کا بھی آغاز کیا الیکشن مہم کا بھی اور آج بھی انہوں نے میڈیا سے کہا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے اور ہم اس بات پر قائم ہیں زرداری سب کہتے ہیں کہ وہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا وہ ایک طرف ہے کہتے ہیں کہ آئین کے تحت الیکشن کروائے جائیں الیکشن کمیشن کو دوسری جائن میں وہ کہتے ہیں کہ ہلکہ بندیاں مردم شماری کے مطابق ہلکہ بندیاں کروائے جائیں تیسری جائن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لگ رہا ہم کو الیکشن کمیشن پر ہمیں پورا اعتماد ہے تو ان کے بیان سے پتہ نہیں وہ بلاول بھٹو کو چیلنج کر رہے ہیں یا پھر کس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ اب آپس میں ہی ان کی حمدی کا مسئلہ ہے شیئر پرسن اور کوچ شیئر پرسن کا وہ آپس میں معاملات تیہ کر لیں کہ وہ کونسا موقف ان کا درست ہے زرداری صاحب کا درست ہے یا بلاول بھٹو صاحب کا درست ہے کیونکہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ سٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیا گیا ہے پیوز پارٹی کی لیڈرشپ کا اور سندھ کومنٹ کے بہت سارے سندھ حکومت کے عام احضر داران کا تو اس کے بعد بھی یہ چیزیں آئیں ہیں بہرحال جی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں مزید کچھ ڈیولیمنٹس ہوں گی اجازت دیلے اللہ حافظ